اللہ تعالیٰ جی پاک کلام قرآن مجید ماں قرآن مجید جی ہک سو ست نمبر سورت سورہ المعون اے ان جیوں کچھ آیتوں تلاوت کہیوں گئیوں اللہ تعالیٰ انہی سورت جی ابتدا میں پینجے پیارے پیغمبر کے خطاب فرمائے ہوا ہے اے مفسرین نزدیک یوں خطاب ہر قرآن پڑھن وارے کے باہے مسلمان کے باہے اللہ تعالیٰ فرمائے تو ار ایت اللذی یقذب بالدین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن پڑھن وارا اے مدھن وارا چھاتو ان مانو کی لٹھو چھاتو کہ ان مانو جو علم آہے یا جان آہے اللذی یقذب بالدین جکو بدلے کے جزا کے اے قیامت دیئے کے کورو سمجھے تو انہیں جی تقزیب کرے تو چھاتو ان مانو کی لٹھو چھاتو کہ ان مانو جی جان آہے اگتے اللہ تعالیٰ انہیں جو کے نشانی بیان کیون انہیں جو کے پہنچی زبان ساں علل اعلان چون تھا تا مرن کھا کوئی قاب زندگی نہ ہے ایا ہی زندگی آہے جے کا آسان گزارے رہا ہے اسی انہیں کے ایتھئیس پہ چاہوں تھا دہریہ چاہوں تھا جی کے دین جا مذہب جا منکرہن اللہ جی ذاتیہ منکرہن اسا انہیں کے دہریوں چاہوں تھا پر اج اسان جن معاشرے میں توانکیڑا نام نہاد مسلمان ملی ویندہ جن جا نالا مسلمانی این شادی تھندیتن تا مولوی کے گرائے نکاہ پڑھائیں دائیں مرند آئیں تا سندن نماز جنادہ پڑھی ویندی آہے کہن دفنائیو بیندہ آہے پر ایو کم صرف دنیا کے دیکھارن جلائے کن تھا دنیا جے مہنن اتانن کھا بچڑن جلائے کن تھا ورنہ حقیقت میں خدا سان جے معاشرے میں ایڑا نام نہاد مسلمان بہن جے کے قیامت نیجہ منکرہن اللہ جی ذاتیہ منکرہن دین اسلام جا منکرہن انہوں جو ثبوت سندن تقریر ہوا ہیں سندن تحریر ہوا ہیں سوشل میڈیا تھے جہ میں تمہار اٹھو ہوں دو تو دین اسلام جو دینی تعلیم جو نگاتار مزاک اڑائے رہے ہیں ٹھٹھولیوں کا دائیں چتھروں کا دائیں حملے جو طریقوں چھاؤں دو آئے حملوں کا دائیں مولوی تے آتا ملہ ہی چوے تھو مولوی ہی چون تھا ہاں نے جے کنے ڈاریٹ دین اسلام تے حملوں کرے تھو سنی صدی گالا ریاکشن ہی دو رد عمل ہی دو ان کھاں بچڑ جے لائے منافقت کن دے چوندائن تک مولوی یا ملو ہی چوے تھو حالانکہ وہ آگال کہ مولوی جنہ ہن دی آئے ان شہ جو ثبوت قرآن حدیث سے اندر ہن دو آئے عالم واہی گال کن دو آجے کا قرآن حدیث سے اندر موجود ہوں دیا ہے پر مولوی جی آڑ وٹھی دین اسلام تے حملوں کن دائیں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایڈن مانن جو ذکر کہہ ہوا ہے سورہ جاسی آجے کا قرآن مجید جی پنجھے تعلی نمبر صورت آئے اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَقَالُوا اَيُنًا جَيُو مَا هِئِ اِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا انہیں چاہت زندگیت یا صرف دنیا جی آئے بیکاب زندگی کو نے اسی انہیں مرو تھا انہیں اسی زندائیت وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّهَرُ تَسَانْكِ صرف زَمَانُوِی مَارَيْتُو مَنَا زمانے جو خالق اللہ تعالیٰ آئے جے کوئسان کے جیارے بتھو جے کوئسان کے مارے بتھو پہنن چاہتے ہو دنیا آجی زندگی سب کچھ آئے پیو کچھ بکو نہیں بہند اللہ تعالیٰ انہیں جو اعتراض نکل کرو سورہ یاسین جندر چون لگا مَنْ يُحِي الْعِظَامُ وَحِي الرَّمِينَ جنہیں حدیوں گریبیں دیوں سڑی بھی دیوں وَرِی انہیں کے کیر جاریں دو یہ تحریابی ہے چون تھا نا تجنہیں انسان مری بھی ہو ان کے ساڑیوں بھی ہو زمین جندر دفن کئے ہو بھی ہو لاش سڑی ذرا ذرا تھی ہو آنے انہیں کے کیر جاریں دو اللہ بھی جایتے فرمائے ہو انہیں جی جہالت جو رد کندے تجنہیں توان جو وجود ای کون ہو ادم مجاں وجود میں آننوارو کیا توان جو نام و نشان کون ہو انہیں وقت توا کے دنیا میں کئے پیدا کرے آن دو ہانے تو وریب کجھ نہ کجھ تو موجود آہے نہ لاش ساڑھے شریو تلیب رکھا ہے زمین میں دفن کرے ہو تلیب ذرا آئیں پانی میں گریب انجھے تلیب ذرا آئیں ہانے تو وریب کان کا شے موجود آہے پر جلے توا جو وجود ای کون ہو تلے توا کے وجود گہرنو اللہ کھا سوائے تجے رب توا کے ادم مجاں وجود میں آن دو انہ جے لائے نئے سر توا کے زندہ کرن مشکل کونے اللہ فرمایا تو ہکڑا اوے مانو جکہ زبان ساں چون تھا تا قیامت وری قائم کون تھی دو اے بیا اوے نا جکہ زبان ساں تنا تھا چون پر پہ جے عمل ساں ثابت کن تھا تا قیامت وری قائم کون تھی دو نقیہ ساں کے آمار جو بدلو جنو پاو دو اللہ ہتے انہیں جو ذکر کہو جے کے عملی لحاظ کھان قیامت تھی نہیں جی تقزیب کن تھا انہ کے کڑو سنجن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے تو انہیں جی نشانی کیڑی آئے ہتے رب العالمین فرمائے فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَطِيمِ یوہی مانو آئے جکو یتیم کے دھکا لے تو اللہ اکبر جے قدے قیامت تھی انہوں جو یقین ہو جہاں تا ایڑو بارڑو جہاں جو نجپن میں پی گزارے چکو آئے انہ کے کیوں دھکا لیا ایڑو بارڑو تو ہمدردی جے لائک آئے عزت احترام جے لائک آئے محبت پیار جے لائک آئے پر ہی مانو یتیم کے دھکا لے تو اندازو لگائوت یو مانو کترے قدر کر اللہ جو ہمدردی جے مستحق بار کے دھکا لے تو اے شرعی لیا دکھاں یاگال زہر میں رکھو یتیم ان کے چہبو آئے چاہے چھوکرو ہوجے یا چھوکری ہوجے نابالغ ہوجے انہیں جو پی گزارے بنے ابود آودی حدیثہ پانسو گرہ فرمائن تھا بالغ تھے انہ کھاں پوئے یتیمی نہ ہے بالغ تھی ویو سمجھدار تھی ویو ہانے یتیم کونے جیستہی نابالغ آئے انہیں تے یتیم جے لفظ جو اطلاق تھی انہیں کہ اپلائے کرے سکوں تھا پر جلے بالغ تھی ویو تو ہانے یتیم کونے اے قرآن کریم بھرے ہو پیو آئے یتیم سان سنے سلوک جے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نصاج اندر مسلمانن کے کچھ حکم لنائے آیت نمبر چھٹی پیریوں حکم لنائیں وابد اللہ وَلَا تُشْرِقُو بِئِ شَيْعَ بار بار سی چند آئیں جنت رستو شروع تھی تو توحید لکھا توحید نائے جنت جو تصور بنک کریو تو تمہیں بیندار سوالی پیدا کون تو تھی سب عمل کرے شدیو پر شرک اچیو تمہ جا ہر عمل تبھائیں بربا حطب اللہ تعالیٰ فرمائے ہو اللہ اکیلے جی عبادت کرے ہو انسان کہب شیخ شریک نہ کرے ہو قاب شیخ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا قرآنِ 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 قَتْرِنِ جَائِنْتِ اللَّهِ پہنجی توحید کھاں کوئے ما پیسان سننے سلوک جو حکم نے نو آر مفسرین کرام انہیں میں تطبیق نہیں آر تچھا دیکھ کرے اللہ پہنجی توحید سنگر ما پیسان سننے سلوک جو حکم نے نو انہیں دیکھ کرے جو دنیا میں تواں کے خلق مقلن وارو رب العالمین تواں جو خالق کا ہے مالک کا ہے رازق کا ہے پر دنیا جے اندر تمہیں ظاہری طورت آیا آئیو ما پیجے کریں بَاِسْتَسْنَاؤْئِن آدم علیہ السلام جی نہ والدہ ہوئی نہ پی ہو عیسیٰ علیہ السلام جو پی کن ہو باقی سب انسان انہیں جو پی باہے آئیں انہیں جی ما باہے ظاہری طورت انسان دنیا میں آئے ہو آئے ما پیجے کرے تہجے کرے قرآن کریم میں اللہ جی توحید سان گڑو گڑ باد میں حکم آئے ما پیجے سان سننے سلوک جو اگتے فرمائیں وَبِذِلْقُرْبَا انہی آیت میں رب طوان کے حکم لے تو عزیزاً قریباً سان سننے سلوک جو حتیٰ کہ شریعت سان کے بدائے ہوا جے کرے کو مانوں اللہ جے رستے میں صدقوں کرنے چاہے تو جی پان سو گرن کھائیں کلے مانوں سوال کھائیں اللہ جے رسول مجھو ہکڑو مائٹ مستحق آئے انہ کیاں صدقوں نہیں سکاں تو تب پان سو گرن فرمائے تو کہ بینوں سواب تھی دو دبل حق انہی مسکین ساں مدد کرن جو اے بیو سواب مائٹی گندھن جو مائٹی گندھن وڈی نے کیا ہے اے قرآن حدیث میں مائٹی ٹوڑھن کے گناہ کبیرہ چاہے ہو بھی حتیٰ کہ اللہ جے نبی جی حدیث آئے لا يدخل الجنت قاتیو مسلم شریف جاں لفظن پان سو گرہ فرمائیں تھا مائٹی ٹوڑھن وارو جنت میں داخل نہ تھی کنو ورو گناہ اج وقتہ رحمی پانچے واشرے میں آم آئے آؤں تے چون دو آیاں توان جائے دو وٹھو تقریباً ہر جائے تے توان کے مائٹ وڈحل نظرین تقریباً ہر جائے تے یہ اب قیامتی نشانے نہیں ہے ایکنی نشانی ہے جو مائٹی ٹوٹی ونے ازادت قرابت ٹوٹی ونے اللہ تعالیٰ انکھاں پوہکم لنو وَلْيَتَامَا اے رب تواں کے حکم کرے تو یتیمن سان سنے سلوک جو یتیم سان سنے سلوک جو اللہ تعالیٰ حکم کرے تو اے سورہ دہر جہاں قرآن مجید جی پنجھتر نمبر سورت آئے یا چھاہتر نمبر سورت ان میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو مومن باناً جو ذکر کر دی نیک باناً اللہ جا جائے کہ حقیقی بانائیں وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَوْ وَيَتِيمَوْ وَأَسِيرًا اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہے کھا دو کھا رائن تھا اللہ جی محبت میں کہ کھا کھا رائن تھا مسکین کے یتیم کے اے اسیر کے قیدی کے کھا رائن تھا اسان جو انہی آیت تے خصوصاً قیدن جہوالے ساں تمام گھٹا محلہ الحمدللہ یاب اللہ جی مہربانی آئے جو ہنہی سال مکہ یاد ہے اسان جی دوستن جی کا ڈسٹرک جیل بدی ہی نہ ہے ان میں کہ دن کے انہوں نے مانی کھا رائے جو اللہ جو خاص حکم آئے یا ونی نے کیا جی صورت دین اسلام جو ہر حکم حکمت میں مبنی آئے جیل میں لوہاری اوندائن پر کنھیں کنھیں کہ بے گناہ مانو بچی بھی دائن سب نوہاری بکونوں دائن کہ بے گناہ بچی بھی دائن دلیل یوسف علیہ السلام بائے جیل جندر ہو نا گناہگار تو کون ہو ہانے جنے توان انہن کے دن کے کھا دو کھا رائیو تھا مکہ بدایو انہن جی دل تے دماغ تے چھاکے فیات مرتب تھی تو وہن دنیا ساں کا نفرت کرے تھی مانو اسلام کے لوہاری سمجھن تھا گناہگار سمجھن تھا پر ان مواشرے میں اڑھا مانو بین جی کہ اسلام سے محبت کن تھا اسلام جا خیر خوائن اسلام کے کھا دو کھا رائن تھا این ممکنا توان جی انہیں نیکی جے کرے جنہیں جیل ماں نکرے تا اگے کھاں تبدیل انسان ہو جے اگے کھاں بدلل انسان ہو جے جنہیں باہر نکرے تہجے کرے اللہ جے کو حکم کرے تو یاد رکو انہیں جے اندر حکمت ضرور ہے بہت فرمایائیں فَأَمَّ الْيَطِيمُ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلْ فَلَا تَنْهَرْ اللہ تعالیٰ فرمائے تو اے مسلمان یتیم سان سکتی نکر انہیں سان سکت نمونے پیش ناج اے جے کو سائلہ سوال کرے تو انہیں جنک نا جنہیں ناہے لینو عزت سان ان کے جواب نیشن ان کے بچھڑو نکر دھڑکا ندے جنک نا اے فرمائیں جے کو یتیم باہر آئے انہیں سان سکتی سان پیش ناج ہوتا ہم دردی جو مستحق یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ فجر جے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہیں آؤں کے مانو جی روزی کے تنگ کندو آیا تو چندوات مج رب مکہ خوار کرنے شروع پر فرمائیں کَاللَّا بَاللَّا تُقْرِمُونَ الْيَطِيمِ وَلَا تَحَازُونَ عَلَا تَعَامِلْ مِسْقِيمِ انہیں کھاں پو اگیو آئیتون تو ہرگز نہ ہرگز نہ اللہ یہ زلیل کن تھو کرے خوار کن تھو کرے بلکہ توان یتیم جی عزت کن تھا کرے یہ نتیجوں ترہے آئے ہوا زلیل ترہے تھے آئے یتیم جی عزت کن تھا کرے اے مسکین کھے کھا دے کھاران جی ترغیب نہ تھا پان بھو کن تھا کرائے ہوا صحیح صدیقہ رہا ترغیب ہوا نہیں دو جو کو پان کھارائیں در ہو جائے پان مسکین کے کھارائیں دو تبینکے پر چاہوں دو ادا ہینے کی جو کما کرے ہو نقی مسکین کے کھاتے کھارائیں جی ترغیب جو تھا اے صحیح صدیقہ اللہ نقی پان کھارائیں تھا اما جو حال ان جو کرے تھے جسو اللہ جو پیارو پہ غمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنورتے کھڑو مانو حلی آئیو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سی ترغیب و ترہیب جندرین حدیث کے آنے حکم لگائیو تی حدیث حسن آئیو حلی آئیو اللہ جو رسول مجھ دل سخت تھی ویا کو نسکو بدائیو دل جی سخت تھی اللہ جے طرفان وڈی پکڑا ہے وڈی پکڑا ہے تواں قرآن بدو حدیث بدو تواں جے سامو دردناک واقعہ پیشتن پر تواں عبرت نہ وٹھو اکھن ما لڑک جاری نہ تھی دلتے کوب اثر نہ تھی سمجھی وٹھو تا اللہ جی پکڑ میں آیا نہ قرآن جو اثر تھی تو نہ حدیث جو اثر تھی تو نہ جے کہ واقعہ رونما تھن تھا معاشر جندر جما سبک وٹھن گر جی مصیبتوں آفتوں انہیں ما سبک بکنتوں وٹھا محض سجولی کھلا پیو دل سخت آئے مانا یو اللہ جے طرفان پکڑا ہے مومن پانے جی دل سخت کونوں دیا قرآن میں اللہ تعالی مومن نے جو ذکر کندے فرمائے ہو جنہیں قرآن کو دنائیں پیغمبر جے کو توتے نازل تھے ہو انہیں جی اکھن مجاں لڑک جاری تھی میں دائیں میں ما عرفو من الحق چوتنہ حق کے سنجاتو حق جی مارفت انہیں ملی وئی اکھن مجاں لڑک جاری تھی میں دائیں ہی مانو حلی آئے واللہ جے رسول مجھ دل سخت تھی وئی آ جسو ایاب سٹھی نشامی آ جو انسان پینجے مرض کے سنجانے اسید پینجے مرض سنجانو ہی کون تھا علاج کتھاں کرائیں دا سو علاج تھی دو آ مرض دی سنجان پکھاں پوئے جنہیں سنجانو ہی کون تھا مرض کے علاج کیے تھی دو کہ کھاں کرائیں دا سو ہی مانو حلی آئے واللہ طلب آئے انہیں پہ جو مرض سنجانو ہی اللہ جے رسول مجھ دل سخت تھی وئی آئے تمام اکھے کو لسخو گدائیو اللہ جے پیارے پیغمبر بشیو گدائیو عجب عمل کریو نتیجو تمہ جے سمو سوالی پیدا کن تو تید پیارو پیغمبر سمجانی دے اے انہیں جا نتیجہ ظاہر نتی پان فرمائے تھا پیریو کم امسح راسل یتیم یتیم بار جے متھے تاہت پیر بمانا ہوئے ہکڑو ظاہری طورتیں یتیم بار کے تمہارے سو دا متھے تاہت پیرے ہوتا ظاہری طورتیں حدیث آجے کے لفظیں نورجی مانا آئی 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 آ یتیم بار کے تمہارے چھو متھے تاہت پیرے فوراں تمہارے دلم ہکڑو خیال ضرورین دو تاہی نے نجڑے بار جو پی گزارے چکو آئے تھی سگے تو سبانے آم مری ونیا اے مجڑا مجڑا جے کے مارڑا ان سیب بچارہ چھوڑا تی ونیا مجڑا بچڑا سیب چھوڑا تی ونیا فوراں خیالی دو دل نرم تھی ونیا اکڑی ظاہری مانا اے بی مانا انہم جا ایہاب نکرے تھی حتھ پھیرن ما مرادا انہیں جی سار سنبھال لائے انہیں جی خدمت کرن حسن سلوک کرن ماری بدد کرن یو بین جندر شاملہ اے بی گال پانچ سگرہ فرمائن تھا وَأَتْعِمِ الْمِسْكِينَ مِسْكِينَ کے کھا دو کھا رہا اسی چھاکن دائیوں معافہ کر جو جی کہ وَلَا وَلَا جی کیسا جا دولت مند دوستون دائیں بعض اوقات زانی شرابی حرام خور انہیں جو دعوتون کن دائیوں اے لکھیں روپیان لٹائیں دائیں لکھیں روپیان لٹائیں دائیں اوے عدد کھا دو کھائیں دائیں عدد بچائیں دائیں جو کو باہر اچھلائی ہوگی دورا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِرَاجِهُمْ پر کنے ایسا کہ غریب کے سنے عزت ساں کھا رہا ہے کنے ایسا کہ غریب مسکین کے اڑا مانو بین جیک سفید پوشن تمہا کھا سوال کن تھاکن اللہ تعالیٰ فرمائے تو مانو لکھے چمپڑی سوال کن تھاکن پر تمہیں چہرے ماں سنجانی بین دات ہے ویچارا حق دار کہ عزت ساں گھارے گھر میں مانی کھا رہا ہے اصل اجرد ایو آنے کہنے کو صداحنے ادا مکہ مانی کھا رہا ہے بکھائے لائیں تب وہ شک نہ کرے شک کندہو کندھے نیکیت عمل کرے نہ سکندہو یاد رکھی جاریو یہ شیطان جو حمل ہوا ہے ادا آئیو تا آدھی آئی یہ مڑے ہی یہ پہ سوال کرے اس صبحانے تو وہاں قرآن جی آیتیں عمل کیے گھندا ہکڑو مانو چوے پہ ہوتاں بکھائے لائیں مانی کھا رہے انہیں شک نہ کرے شک جی تمہاں ذہنیت پیدا کئی نیکی کون کرے سکندہو ہمیشہ شک میں رہندہو جے کنے ان کے ضرورت نہ ہے ٹھیک ہے تمہاں تے لے کی کئی تمہاں جی لے کی کئی زائیات ہی دی پیری مکہ انہوں جو جواب جو اوہاں اللہ کارن مانی کھا رائی چا رب انہ کے زائیات کردو کنے ابن ہوتما کے چوے دا بکھائے لائیں مانی کھا رہے انہیں اللہ حکر صحابہ جاں مثال کھولیں بعض اوقات کے صدا ہی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جے بارے میں چیتو گھر کے اندر جو کوئی پہنجو کھا دو موجودو کھنی انہیں کے لیشے جائیں کوئی نفلی روزو رکیشے جائیں کوئی مسکین صدا ہنے تو انہیں کے مانی کھا رہے یہ ولی نے کیا تا اللہ جے پیارے پیغمبر ہیتے بجے کے نسخہ بدایا اے انہوں نے کہاں پہ بدایئی دو ہلا جے کنے کو مانو اسان جے معاشرے میں یتیم بار دی پرورش کرے تھو انہوں جو درجو چھائے انہوں جی فضیلت چھائے انہوں جی شان چھائے اوہاں حیرانتی ویدالیا اسان نیکیوں تلاش کریوں پہ خبر کتھے کتھے کنے پنجو جسوں کو قریبی مائت گزارے چکوا انہوں جو بارڑوں نڈھو تو کوئی نہیں نڈھڑی بارڑی تو کوئی نہیں بھائٹو آئے بھانے جو آئے پر رشتے دار نہ ہے پاڑے جندر کو آئے کنہ نیکی جا دروالہ کھلے لیں خاموشی میں دنیا کے خبر نپوے ہر مہنے پیسا لیے چھو کپڑا وٹھی رہو تعلیم انہوں کے لے آ رہو تا خبرہ سانجا عرب دوست جے کہ ان پوری دنیا جے اندر کوئی یتیم منجی کفالت دیا انہوں نے ادارہ قائم گیا ہے پوری دنیا جندر تھا وڑا وڑا ادارہ چھو انہوں نے مانوں نے کہے نیکی جی خبر آئے تنہیں جو درجو اچھائے سواب اچھائے تینجے کرے کرون روپیہ خرچ کرے عرب روپیہ انہوں نے ادارہ پوری دنیا جندر قائم گیا ہے کتنی فضیلتوں نے پر ہکڑی فضیلت قدائیں دولان صحیح بخاری جی حدیث پانسو گرہ فرمائیں تھا انا وقافر الیتیم فی الجنت حاکزا پان پنجو مبارکت کھنن تھا آنگریوں کھنن تھا شاہدیواری آنگر وچواری آنگر بی کھنی صحابہ کے لے خارن تھا تا آؤں اوہو مانو جو کو یتیم جی پرورش کرے تو اسی جنت میں ہی اگر ہدا سا چھا درجو امکے بودائے سا ہی اجھے وزیر آدم پاسے میں بیارے تو سامو بیارے تو دماغ غراب دے ونی یہ سانجڑوں مہتار جو کوئر ڈیلی ونی ایک ٹوائلٹ میں ہے خوش روم میں خوش بیارتی ہوں تھا سانگے وزیر آدم میں صدر صدی ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام رمضیہ سید المرسلی رحمت للعالمی پانسو گرہ فرمائیں تھا وہ مانو موسا گدھوں دو جنت میں کنوں بڑھوں اعزاز آئے مکہ مدائیو انہوں نے کہا متھے کو اعزاز سیندو اللہ جے پیارے پیغمبر جی رفاقت ملی مجھے یا تنہیں ملن دی جنہیں تمہاں کے یتیم بار دی پر ورشکن دو اے جے کہ مانو یتیمن جو مال کھائن تھا انہاں لا سخت وعی تھا پاندے معاشرے میں لکل کونن اڑا مانو بظاہرن پی گدارے ویو بارڑوں بیچاروں صغیر آئے قریبی مائٹ یا کہ دھاریاں کرے کرے جس اندائیں تو انجاہی ننڈڑو آئے سمجھنے کے کونے ان کھاغ میں جو ہی بالغت تھی سمجھدار تھی زمین تا ہی قبضوں کرے اے اڑا مثال موجود ہیں انہاں ظالمن مختیارکار تپے دار سا ساز باز کرے یتیمن جا کھاتا تبدیل کرے شئے لیا زمینوں پہ جا قبضے میں کرے رہا چوتھا پارڑوں ننڈڑو آئے ویچاروں وہ حق تا پہنجو کھسے نہ تھو سگے گالائے بکوت ہو سگے انہ کے معلوم آئے یہ نہ ویچاروں ننڈڑو آئے واہے ونیا آسانی معاشرے میں پر ان انجلا بچڑائی زلالت زلط رسوائی انہ صرف دنیا میں آئے پر آخرت میں ونو عذاب ان انجاہ انتظار میں آئے ونو عذاب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو سورہ نساجی اٹھ نمبر آیت فرمائے ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن جے کہ مانو یتیمن جو مال نہق کھائن تھا نہق جو لفظ چھو اللہ استعمال کے ہو قرآن بھی جائے تے حق ساں کھائن جو اجازت لینی ہے وہ کی ہے حکڑو مانو بالفرد چاچہ ہوا ہے بیو بھا گزارے بیو جو بھائی چھو ننڈڑو آ ملکتب انجی جام آئے ہاں نے چاچو سمجھے تو تم مجھے بھائی چیزی ملکت تباہ تھی بھی دیا لی انہوں نے جارو نلو آئے ان کے سنبھا لے تو ملکت جی بھی فادت کرے تو کاروبار کے بدائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جگہ تے فرمائے جیک نے دولت مند آئے تو ان کے گرجے ان ملکتما قابشہ نہ کھائے قابشہ نہ کھائے صرف نیکی کرے پر ضرورت مند آئے تا دستور مطابق پہنجے ضمیر کے جج بنائیں دے انہوں نے کچھ کھائی سکے چھو تو انہوں نے جی افادت کرے پیو ملکت کے ودھائے پیو اللہ جو خوف رکھن دے انہوں نے چاہاں کچھ واپرائے سکے تو جی کہنے ضرورت مند آئے پر ضرورت مند نہ ہے ان کے گرجے یتیم جی مال جی ویجھو بنو جی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَطِيم اللہ فرمائے تو یتیم جی مال جی وَجْحَابَنَ وَلِو ہا ضرورت مند آئے تو انہوں نے مطابق کچھ خائی سکے تو جی اس طائی وہ بارڑوں جنے وَلَو تھی بالکتے سمجھدار تھے اللہ تعالیٰ فرمائے تو ملکت انہوں نے حوالے کرے ان حوالے ساں اجازت آئے تدھے اللہ تے ظلم جلوز استعمال پہ رسول قرآن جی عظمت ناحق جی کے خائن تھا ہو جی کہنے کچھ خائے تو حق ساں کھائے تو جنہی شریعت اجازت آئے نہیں ہے ناحق جی کے خائن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے تو اِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَعْرَا وَسَيَّسْلَوْنِ سَعِیْرَا یہ پینجے پیٹ میں باہِ بھرین پیا کھائیں پیا جلتی جہنم جندر داخل تھی بار سو گرہ فرمائے ان تھا مہراج مکہ تے مکہ کچھ مانوں جی کھا رہا ملائک انجے واطمے باہِ جا جبل داخل کھن گیا اُتے انسانیوں ساگیوں تو کون ہوں تو جسامت میں تبدیل ہوں دی یہ ساگیوں انسان کون ہوں تو بطن جی لیا دکھا باہِ جا جبل انجے واطمے ودھاوان جن پیا کاکوس واری جگہ تا اوے جبل باہر نکرن پیا ملائک انکھا پچھو می کے رہن اُنے جواب ننو ای اوہے مانوان جی کے دنیا جے اندر یتیمن جو مال کھائن داوان وی اندازو لگایو جے مجاہی مانو گدردہ جے کہ یتیمن جو مال کھائن تھا نہاک جے کسے مال کھائن تھا تہن جے کہ اللہ تعالیٰ فرمائو توان یتیم جے مال جے وی جوبنا ونیو اجا سان جے معاشرے جے اندر کترا مانوان جے کہ اللہ جا بانائی مال کھائن تھا تا خبر اللہ جے رسول چین قسمان جے مانوان تے لانت کئیا صحیح مسلم یہ حدیث آئے تحدیث والی آئے پر ان میں جاں بدایاں تو پان فرمائیں تھا انتیب اللہ دی لانت تا لان اللہ من غیر منار الارض جو کو زمین جا نقشہ بدلائی تو نشان بدلائی تو زمین جا نشان چھو بدلائی تو صحیح صدیق آراد بیجی زمین تے قبضے کرنے جے را نشان ہو دائیں تھا زمین تے نشان بدلائی تو نقشہ بدلائی تو تات بیجی زمین تے قبضوں کرے ونیا انتی اللہ جی لانت تا صحیح مسلم یہ حدیث آئے اے جو کہ یتیمن جو مال کھائن تھا سے گھنو کرے یو کمکدائیں نقشہ بدلائی تو انسانت باد کریں اللہ تعالی فرمائے تو انہوں نے کہاں پوئے وَلَا يَحُزُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ مسکین کے کھا دے کھاران جی ترغیب کون دی لائیں صحیح صدیق آراد ترغیب اوہ دین دو جو کو پان کھارائیں در ہو جائیں جو کو پانی نہ تو کھارائیں مسکین کے کھا دو ترغیب کیا دی لوں قرآن مجید میں سورہ حاق اللہ تعالی اُتے ذکر کہوائے جہنم کریں پڑی دوسر سورہ حاق انہتر نمبر قرآن دی صورت آئے اللہ تعالی فرمائے تو جہنم میں ویندہ جہنم میں ونینجو سبب کیڑوائے حتے رب العالمین بوڑا سبب ادایائیں بوڑا سبب حکرے جو تعلق حقوق اللہ ساں بے جو تعلق حقوق العباس ساں فرمائیں انہو کان لا یومن باللہ العظیم وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْقِينَ یہ جہنم میں چھوڑے ہو وَدْے اللہ جو کو عظیم ربہ تے تیرے جو ایمان کون عظیم رب تے اللہ تے تیرے جو ایمان کون شرق میں غرق پہنج رب کے انہو کون سنجاتو ظالم دردر جو ٹھوکرو کھائیں دو رہے ہو پان جڑا جے کے انسان کاؤکو سے پیشا بجا محتاج انہو جے تروازن جو ٹھوکرو کھائیں دو رہے ہو اللہ وَلَی تِن جو ایمان کون ہو اے بیگال کے ری تا مسکین کے کھاتے کھاران جی ترغیب نہ دین دو ہو انہ جے قرے یو مانو جہنم رسیدت ہوا ہے سورہ حاق کا جے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیتو انہوں کھانکو فرمائی فَوَیْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللہ اکبر یہ آیتوں غور جے لائکن اللہ تعالیٰ فرمائیتو اتباہی آئے حلاقت آئے نماز جے لائے اتے رب بے نمازی جی گال کو ان کے یاد ان جی صدات اگمی ذکر تھی چکہیا قرآن میں بے نمازی جے کو تارق کا مستقل چھکان ان جو جہنم آئے سورہ متصر جندر اللہ تعالیٰ فرمائیو جنتی جہنم انہوں کھان سوال کندہ تماکہ کیڑی سے جہنم میں پیچھائیو چار سبب دائندہ پیریو سبب لَمْنَكُو مِنَ الْمُسَلِّينَ اسی بے نمازی ہواسون یہ قرآن جی آئیتا ہے کہ مولوی جی گال کو انہیں بے نمازی جو ٹھکانو جہنم آئے اسی نماز نہ پندہ ہواسون اہتے اللہ تعالیٰ چھاتو فرمائے بے نمازی جی گال کو نہیں نمازی جی گالا فرمائیں نمازن جہلا ویلہ تباییو پر یہ نمازی کیڑا سوال تو پیدا تھی ہے یہ نمازی کیڑا ہیں جن جلال اللہ تعالیٰ فرمائے تھو تو ویلہ حلاکتہ تبایی بربادی اللہ اگتے انہیں جی تشریح کہی اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاطِهِنْ صَاحُونَ ہی اوے نمازین جکہ پہنجی نمازن کھاں غافل ہیں غافل ہیں جو چار پنجی ماناوین سب ہوں تاں کی بدایاں تھے نماز کھاں غفلت کیا کبھیا پیری غفلت نمازیو ٹائم تھیو ازان چی بھئی خبر آئے زہر نماز حق بجے آئے یہ ہمرا سوا حق بجے مسجد میں چیپیو مذے سان کاروبار کرے دھندا کرے گراکن ماں فارغ تھی آنے جنے واندو تھیو آنے نوز باللہ سمجھے تو تھو رو کرے جا آنے ام آزادیاں کیرب کونے دکان خالیہ تو مومن کونے رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعن ان ذکر اللہ اللہ تعالیٰ فرح مومن تو اوین جن کے اللہ جی یاد کھاں نکی تجارت غافل کرے دی نکی کاروبار سو دون کے غافل کرے دی بھلے کاروبار ہلے پہو دکان تے گراک وٹھائیں پر ازان آئی اللہ جی گھر نہ روان ہوتی دل چاہی تھی کہنے مانو جی ذکر کریاں یہ ذکر کرن با ضروری ہے ہی نئی بس جتیو مقتدی نمازی اللہ جی مچھس لکھیں رحمتو جن محترم علی محمد لغاری صاحب ایک لو کپڑے جو واپا رہی ہو آؤں گوا آیاں آؤں گوا آیاں جی رہتے نمازو پا بنتی سا پڑھند آواسو محترم علی محمد لغاری رحمت اللہ علی دکان ہون دو کپڑے جو پان بند کرے جی ازان لی دو نماز پڑی دکان کھولی دو چھا بکھ مریو اللہ اڑن پانن کے استغناع عطا کرے تو کنوات دلوں نے جی اڑی وسیعوں دیا کاغنتی انہیں کھولوں دیا وہاں دنیا دار اربعے روپیہ کمائن پر چھتا پٹ پٹانے پٹھے آئے اینہ مال کھپے اینہ مال کھپے یہ سودانہ کھر بے روپیہ کمائن کھاں پوئے پر ننجو حرس ختم کونتے وائے یہ رب بجی طرفان صدا ہے اہے ہونہوں کو ننجو کپڑے جو واپا ہے استغناع بسو کتری استغناع اللہ عطا کیا پروائی کھولے دل جو سکون نماز ادا کرے تھے کھاں پونی دکان کھولے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہی غفلت کن تھا پیریونے میں غفلت آئے وقت تارے بن ماد پڑھن بیوہ جماعت کے چھڑھن جماعت کے چھڑھن جو وڑو گناہ خبرہ جماعت جو ٹائم بکرر آئے تو وہاں کے پیچن ہوا اللہ چاہ فرمائے ورکعو مراکعین رکوع کرے رکوع کندل انسان سوائے عزر جی جماعت کو نہیں چھڑھنی اللہ جو پیارو پیغمبر جی کو رحمت للعالمین آئے صحیح بخاری حدیث آئے پانا فرمائے تھا ہکڑے دفعے مجھو اراد ہوتے ہو ہکڑے مانوں کے چھوانت آزان بھی بیکھے چھوانت نماز پڑھائی آئے آؤں بس چید کھاں باہر نکری ونہا آؤں بس چید کھاں باہر نکری ونہا جن مانوں آزان قدری آئے انہ کھاں کوب اللہ جے گھر میں جماعت لا حضر نتھی آئن دل چاہتی انہاں جے گھرن کے کچھو رکھی بہاہ دی سارے سے جا بخاری یہ روایت بھئی سوچو چون ونوارو کہہ رائے رحمت للعالمین جانور انتے پکھن تے رحم کرنوارو پر پان فرمائندہ ارادو گلتوی کری شرم چوت بیمار بین پوڑا بین عورتو بین پارڑا بین ورنہ دل گرہ تھی انہاں جے گھرن کے سارے سے جا نماز جماعت سانگتا سوائے ازار جے جماعت کون ہے ترک کرنی انہاں کھاں پوئے نماز میں ٹھونگنواری نماز یا بگفلت آئے آئے و نماز میں مسکری بیو کرے کیلی مال ساجے بیو نارے کھابے بیو نارے ایڑا نمازی مول اٹھا پوری مسجد کے جسا پیاد فلانی جگہ تھے کیلو نمازی بیٹھوائے اکیوں حرکت میں اکیوں حرکت میں چرن پیوں ہنکے بیو نارے ہنکے بیو نارے دو جڑوں اکڑا حقیر انسان لون ہنی دو سدھو دو بیٹھوائے ہیتے رب العالمین جس سامو تو مانوں نے کھے پہو نہیں آرہی ناری سامو کھے دی عباسی پہو نہیں یہ نمازہ نمازہ خوشوہ خضوصا دل میں یو خیال ہو جائے تاں پہ جے رب جے آڈو بیٹھویا احکم الحاکمین جس سامو بیٹھا لیا کہ دنیا جے بادشاہ سامو نہ سکون سامو خوشوہ خضوصا نمازہ دا کرے غفلت میں بیو نختوبہ ہے پیارے پیغمبر یہ طریقے کے چھلے لیں عدا جیئے طریقوں اببہ کھاں سکھو تم نا نا کھاں پاڑے دی مسجد مولی صاحب کھاں کدھیں تحقیق نہ کریں بس انہیں تپیو حلن دو بنی کدھیں حدیث اندہ کتاب کھولے نہ تحقیق کریں پیارے پیغمبر نماز کیے پڑھی حلنو بنی بس انہیں رستے تھے جو کو سکھی آئے ہوا پنجھ ابن ڈالن کھاں دنیا جلا ہر معاملے میں تحقیق کریں تو دین جلا چھوکوں نے دین جلا بھاد آلہ جی کرے ویا بیانہ مسلن میں بھی یہ چھوڑا تب بھاد آلہ جی کرے ویا تیا ہوں کندر سے میڈیکلی تعلیم حاصل کریں تو ونی محنت کریں تو کہیں چاہیت بابا ڈاکٹر کونو آؤں ڈاکٹر چھوٹے ہیں کہیں چاہیت بابا انجینئر کونو آؤں انجینئر چھوٹے ہیں اتے تھے وہ نہیں محنت کری دو جنہیں دین جو مسلوہ چاہیت ہو ترے بابا ڈاڈا نانا تو گئی آتے چھوڑا جن تو کوئی مولوی آتے چھوڑا جن سلو کما رہتو منیو صلی اللہ جنبی فرمان آئے نماز این پڑو جی مکہ پڑھن دے سو تھا ٹائم کنے ورنہ پورو طریق تو آنکھیں بدائیں نمازی ابتداء نیت سائم نیت زبان سائم کون کبھی ارادو دل میں ارادو ہو جائیں یا جمع نماز پڑھا پہ بس قفیہ زبان سال فاد اتا کر نماز اللہ بیدت کتر علماء ان کے بیدت کرا لن ہوا انہ کھاں پہ یہ نماز شروع کلن جے برابر صحیح بخاری حدیثہ حض و من کے بہے اللہ جے نبیہ حدیثہ جے مبارک ہون دعواء کلن جے برابر ہون دعواء کہے بسائی چھا ضعیف حدیث میں بکونے تا آنگو اٹھا کلن جی پاپڑن کے تچکیا ونجن لگایا ونجن مجھے جملوں یاد رکھو جی ضعیف روایت میں بکونے جی کہا ضعیف روایت آئے ساموکہ معلوم ہے ابودہ و نسائی دی انہ جے اندر با آئے تا پان سگورہ نماز شروع کند آوا تا سندن آنگو اٹھا تھے جا کلن جی پاپڑن جے برابر ہون دعواء انہوں نے بہت ٹچ کرنے جو ذکر کو نہیں چھوانے جو ذکر کو نہیں تینجے کریں مشہور ہنہ فی عالم اللہ ما عبدالحی لکھنوی جو کتاب اس سے آیا انہوں نے رد کرے تھو جو میں تو یہ جو کتاباں حد لگائے ہوتا کند جی پاپڑن کے انہوں نے جو کوئی ثبوت نے اللہ جی رسول نے کہا ہے انہوں نے امام ابو انیفہ رحمت اللہ نے کہا ہے انہوں نے کہا پو فرمائیں اللذین ہم یراؤون رب ذکر پہ کرے انہوں نے مانن جو جو کہ قیامت کے کولو سمجھن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے تو دیکھاکن تھا ریاقاری کن تھا اللہ کرنا مل کون تھاکن مسجد میں چند تھا ترہب سو تین تھا تھا کہ انہوں کے لسے او نمازی آیا حج تام بوٹان تا سو مانو مجھے استقبال میں بیٹھاو جنہار کھنی حدیث اگورو آن فوٹو مجھا اچن سوشل میڈی آتے حج کرے آئے ہوا عمرو کرے آئے ہوا دنیا کے خبر پہ تجھے عبادت تباہ تھی تنہوں پہ جی عبادت تباہ کرے شدی اجی کے لئے ریاقاریہ بیت اللہ جو تباہ پہ کرتا ہے موبائلت میں یہ تجھے عبادت تھا یہ تجھے شبہ دی پہ کری رب کیے نا جو عبادت تباہ کرے تھا حج عمرو کندے حط میں موبائلت دنیا کے دیکھا رہے ہیں تو حج کرنے میں عمرو کرنے میں تو دنیا جلال دیکھا رہے ہو دنیا میں تو کہ شورت ملی رب وٹ تنجلہ کجب کونے یہ قرآن حدیث میں چیز دو پانسو گرہ فرمائے تھا جن کے دیکھا رہاں لاتا دنیا میں کم قیان ونجو ثواب انہیں رکھا وٹھو موٹ ثواب کونے ونجو انہیں رکھا سواب اٹھو جن کہتے خارن اللہ تواقم قیان موٹ جلال تواقم کون قیان تو کیڑو حالتی دو عبادتوں تبا اللہ جنہیں فرمانے من صلا یورائی فقد اشرق ومن صام یورائی فقد اشرق ومن تصدق یورائی فقد اشرق جنہیں خارن اللہ نمہ graphical پڑی تو شرک کئے جنہیں خارن جلال روزو رکھو انہیں شرک کئے جنہیں خارن جلال صدقو یا زکاة لینی انہیں شرک کئے اللہ تعالیٰ فرمائے تو آخری جہاں اندر نشانی آئے تو اوے معون کا منع کند آئے معون جی مانا چاہے عربی میں معنن معنن جی مانا ہے ننڈی سے کاب حکیر شاہے حکیر شاہے کھاں رکی دعویٰ حکیر معمولی شاہے جی کا استعمال جیا وحی پہ جیا ہے وہاں کون دی دعویٰ مفسرین کرام جاں مثال لنائیں بالفرض پاڑے جی اندر کے مانو غریب آئے یا کو ضرورت مند پتی سکے دو اچھو ادا پاڑے جو گھر آئے اتا لون کھنیا کوہاری کھنیا ڈول کھنیا پانی کھنیا کا ننڈی شاہے ضرورتی کھنیا اللہ تعالی فرمائے تو انہوں کھاں بروکین تھا ادا بخیر ہیں جو ننڈی شاہے کے استعمال جو انہوں کھاں بروکین تھا پاڑے جو کو مانو اچھے دو ادا بکے فرانی سے گھر بلا ہنڈی دے کوہاری دے چھوڑی دے لون دے پانی دے تھوڑوں گہ مکے دے پتی دے یہ تو نہ موٹر کو نہیں ہیتے اللہ انہوں جو ذکر کہے ہو تو ننڈیو شاہیوں بکون تھا دن جو کہ ننڈیو کون تھا دن سے وڑیوں کی تھانی دا وہ کیے سخیتی دا جو کہ معمولی شاہیوں ضرورت مندقے پارے سریعے کون تھا دن اے بیا مفسر تے ونتا ہے نما مراد زکاة دا زکاة ننڈی چھوڑا ہے جو سموری ملکت مقابل میں صرف اڈھائی سے کرو تو معمولی شاہ تھی سموری ملکت تنجھ کھر بن جیب تھی سگے دی اربن جیب تھی سگے دی ان جے مقابل میں اڈھائی سکڑو زکاة ننڈی شاہیہ شاہ ان قلیلہ تنجھ کھرے کترن مفسرن چاہوا ہے انما مراد زکاة ادا نہ تھا دن بئی ماناو تھی سگے دی وہی سوچو وہی سوچو اج اصلاں کترہ بخیلائی پارے جانتر جکنے ضرورت پوے سب مانو نہ الحمدللہ ارامانو بین جکہ پارے جو خیال کن تھا سوچین تھا مجھے پارے میں ایک ضرورت من تکونے کوہجت من تکونے پچھاکن تھا کاشے طلب کرے زون خیلین تھا اسلام پارے جو دولو حق بدائیوان اللہ جو نبی فرمائے ہو ٹے دفعہ قسم کھنی لا یومن واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو ٹے دفعہ قسم کھنن تھا حالانکہ اللہ جو نبی قسم نہ کھنے طلب و نجیگال حق پر فرمائیں تھا اللہ جو قسم مومن کونے اللہ جو قسم مومن کونے اللہ جو قسم مومن کونے صحابہ جو اللہ جو رسول کیر پانفر اللہ زی لا یومنو جارو بوائے کہو جن جے ایزائن کھاں انہوں جو پاڑے سری محفوظ نہ پاڑے سری ایزائن کھن اڑھا مانو بین جے کہ پاڑے میں تمام گھنوں تنگ کھنائیں بادو کاتوانے ٹھو ہوندو اڑھا بین جے کہ شرار دو کھنائیں کہ جے گھر میں پتھروں چنائیں دائیں کئی وری جنہیں شادی تھی انجیا اڑا وڈا مانا سپیکر رکھن دائیں جو پاڑے وارا صدی رات وچنا تڑپندائیں ننڈونر کے کون ہی دیا اڑا ظالم اترو آواز رکھن دائیں سپیکرن جو جو تمہا پہنجے کمرے میں سمی کون سکنا موقع بدایتو اللہ جے رسول جے نافرمانی کئی یا کون کئی تو پاڑے سری کے ایزائے ہو تو کہ بدوانو جی دو جا کہ ننڈن آئی تھی سکے تو ویچاروں کو بیمار ہو جی تھی سکے تو شاگرد ویچاروں پڑا ہی کندر ہو جی تو کھر بدوانو نہیں دو نا تو انجین شادی تھی ابتدائی بددعا ساں تھی پاڑے سری جی بددعا شادی تھی تھی اندو پاڑے جو تھی کترے قطر حق آئے اللہ جے نبی فرمائے ہو جی کہنے کافر بار غیر مسلم بار انہیں سامسلوں سلوک کر رہا بمثال چھوکر رو یہودی صحیح بخاری جی روائے سندر مجلس میں اندو ہو کچھ نہیں تھا نظر کون آئے ہو پانسو گرن پچھو کہنے آئے ہو صحابہ جللہ جلسول بیمارہ اللہ اکبر اللہ جو لکھیں رحمت و جن بے شمار رحمت و جن پیارے پیغم پر دے صحابہ کے چاہوں دا مکہ وٹھی ہے لو تبیت پچھاں غیر مسلمات اسیل مسلمان بھادی پچھاں کون تھا گریوں گھر میں داخل تھا چھوکر ربسترے تے لیٹے لائے پی پہ سیراندی کھاں بیٹھا لائے پان پیری طبیعت طبیعت پچھن تھا طبیعت پچھی تے کھاں کو تبلیغ بکن تھا غیر مسلم ساں تعلق رکھو تھا تو تبلیغ بک کرو روگو یاری دوستی نہ نبھائیو تبلیغ بک کرو من اللہ کرے اسلام بنا جیونے جنت رستی دے جیونے کفریں شرک کے چھلے رہے پان سیراندی کھاں بیٹھائیں فرمائن تھا چھوکرہ اسلم تسلم اسلام قبول کر تو اللہ جی عذاب کھاں بچی بین دیں محفوظ تھی بین دیں چھوکرے فوراں جواب کوننو متھے نہارے تو پینا اکیوں کھنی یہ کوئی سیراندی کھاں بیٹھو گا یہودی بچگو مانو تے چھو اتے عبالقاسم پٹر عبالقاسم جو چھو منہ منہ کون کہیں چھو منہ تات کر چھوکرے اتے اتے چھو اللہ جی نبی اخلاق جو اثر پان کمرے کھاں باہر مفتا صحبہ چون تھا وریب رب جی واکھانا ہے پہنج زبان تھے پہنج جو پان کے پناہ انہوں کون تھا اسلام جو لوگو جاتا پنایا ادا مجی تبلیغ دکر مسلمان تھی وہ جو نہ پان فالحمدللہ اللذی انقضہو من النار ان رب جی تعریف جہن چھوکرے جہنم جی بائے کھاں بچائے بڑھا یہ آئے منہ اخلاق جو اثر پاڑے سری سانس نے سلوک عبداللہ بن عمر بن عاص گھر نے پکری کٹھی پٹھ کے چیند پٹھ یہ پاڑے میں جو کوئی یہودی بیٹھوائے سنن ربی دعو دی حدیثات ان کے ونی گوشت نہیں آئے ان چاہت بابا ہی تو غیر مسلمہ یہودی آئے یہ اللہ جابانہ یہودی آئے غیر مسلمہ پر آئیت پاڑے سری پاڑے سری سانس نے سلوک مومن دی نشانی مومن دی نشانی گوشت مقلے تو اے پاڑے جندر جکڑے کو مانو ازائی تو خصوصا وہ مسلمان پیدا کن کھرا کرے مدھن جکہ پاڑے جندر زنا کن تھا یہ تمام وروں گناہ تمام وروں گناہ عام زنا کھامت تھے ایک حدیثہ لفظاً پانسو گرہ فرمائیں تھا کہ بی جائے تے نہن اور تنسا بچڑائی کریں یہ گناہ حلق ہوا ہے انتے مقابلے میں جو پاڑے سری جی گھر واری سان بچڑائی کریں مانا پاڑے جندر زنا دین زنا نکام بتھے آئے سیدی سان جیسا حسن سلوک ایمان جی نشانی آئے اتے توان پنجو خراب نظروں رکھو نغز باللہ انہوں ماں بھیڑتے بچڑی نظر تماجی ہو جائے تو موقع ملے ہم بچڑائی کریں کنو وارو گناہ پاڑے جندر زنا تمام وارو گناہ یاد رکھی شریع پاڑے جی ماں دھین کے عزت سانے ہارے ہو کند پنجو ہٹ کریں شریع نظروں ہٹ کریں شریع جانتے ننے ہارے ہو نوکہ وٹی چوٹی تائیں نبی صادق فرمائے پیری نظر ماں فاجہ کا اوچو دو پہجی میں بی جو پچھانوں تھی اندو بی نظر جو پچھانوں تھی اندو پیری نظر اوچو تو پہجی سگے تھی ممکنہ ہے ہر مانو جی پہجی سگے تھی پر بعد میں جکلے چانچیں نہارے تو اللہ جو نبی فرمائے تو انہیں جی پچھاتی تھی دوستو اللہ تعالیٰ کھان دعائے اللہ تعالیٰ سانگے جیستی دنیا میں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ توحیت زندہ رکھے پیارے پیغمبر جی سنت زندہ رکھے اللہ تعالیٰ سانگے حقوق اللہ احقوق العباد ادا کرنے توفیق عطا فرمائے اسانی خاتم ایمان تھی فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین